السلام علیکم ناظرین ایسی ون اردونیوس میں آپ کا استقبال ہے میں مفتی افسر علی نئی مندوی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور اس کا حل آج کا سوال ہے بہترین ایسی علی سواب کیا ہے سوال یہ کہ مرحومین کے ایسی علی سواب کے لئے بہتر اور باعث قبولیت عامال کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر فقہ کے نزدیک بدنی عبادت نماز روزہ تلاوت قرآن اور مالی عبادت یعنی صدقہ قربانی کے ذریعے مردہ کوئی سال سواب کیا جا سکتا ہے فتوہ ہندیہ کے اندر اس کی تفسیرات موجود ہیں البتہ سال سواب کا زیادہ بہتر طریقہ صدقہ ہے کیونکہ صدقہ سے سال سواب کے درست ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے پھر صدقہ میں بھی ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اثر اور نفع کم وقت تک محدود ہوتا ہے جیسے کسی کو کھانا کھلا دینا صدقہ کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نفع دیر پا ہوتا ہے اسے صدقہ جاریہ سے تعبیر کیا گیا ہے یہی سال سواب کا سب سے بہتر طریقہ ہے جیسے مسجد یا مدرسہ تعمیر کرا دینا کونگا خدوا دینا بورویر کے ذریعے سے لوگوں کے پانی پینے کے اندزام کرا دینا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کونگا خدوا دو یعنی کونگا خدوا دوانے کا مشورہ دیا تو ایسے صدقات کے ذریعے سال سواب جس کے نفع کا دارہ وسیع ہو اور زیادہ دنوں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے یہ سب سے افضل صدقہ ہے لہٰذا ایسے صدقہ کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحمین کو سواب پہنچائے اللہ تعالیٰ سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے